پچھلے چار دہائیوں سے آلات جنگ میں سانس لینے والا پلوں اور چلغوزوں کا شہر وانا کے باسی آج بھی بہتر زنگی کی امید میں ہیں یہاں کے باسی حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے وقت کی انگڑائی لینے سے پہلے ہی انگڑائی لے لیتے ہیں نائن آلیون کے بعد سب سے مشکل آلات اور بترین دنوں کا سامنا کرنے کے بوجود وانا آج بھی رونکے بکھیرتہ ہے اور اپنی آغوش میں بسنے والوں کو کبھی حمد ہارنے نہیں دیتی یوں تو یہاں پر بسنے والے پل اور سبزیاں اگا کر کچھ نہ کچھ گزارہ کری لیتے ہیں لیکن اسی شہر کے کاروبار کا زیادہ تر دارمہ دار پاک آفغان شہرہ سے وابستہ ہے جنگوں کے زمانے میں مہینوں اور سالوں تک انگوراڈا گیٹ کی بندش سے یہاں کے کاروبار تقریباً آخری سانسے لے رہا تھا لیکن پاک چائنہ ایک نام کاریڈور یعنی سیپے کے اعلان کے بعد یہاں کے لوگوں میں بہتر اور خوشحال زندگی کی ایک نئی امید پیدا ہو گئی اکتوبر میں کسٹم ٹرمینل کے ابتتاق کے بعد یہ امید یقین میں تبدیل ہو گئی ناکہ کے لوگ اگر ایک طرف خوش ہے تو دوسری طرف کچھ مشکلات و مسائل کی نشاندائی بھی کر رہے ہیں وزیرستان کی آبادی اور ترقی کے حوالے سے اب جسے بھی بات کریں گے ان کا ایک ہی ارمان ہے کہ کب وزیرستان کے دل سے گزرنے والی پاک افغان شارعہ کو ٹرانزٹ کا درجہ دیا جائے گا گومل اور انگورڑا کے راستے یہ شارعہ ایک طرف سینکڑو میل دوسری شارعہوں سے نزدیک پڑتا ہے دوسری طرف یہ دو ملکوں کے دو دلوں کا ملاب ہے یعنی یہ شارعہ پاکستان کے دل لاہور کو افغانستان کے دل غزنی سے جھوڑتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اس اشارعہ کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس سے دونوں برادر اسلامی ممالک میں رشتہ مضبوط ہوگا ساتھ آر پار کے لوگوں کی زندگی بھی سورنے کا موقع میسر ہو سکے گا